اِنَّا اَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِرُونَ اور نس کا مطلب ہے ایک جگہ اس کو نسب کیا گیا ہے اس کو ایک جگہ in between اس کو hang کیا گیا ہے اور جر جو ہے وہ سب سے نچلی حالت ہی ہے تو آج ہم درا کچھ مثالیں اس کی دیتے ہیں ہر اسم میں مورب اصلا مرفو ہوتا ہے یعنی ہر اسم کی اصلی حالت رفع کی ہوتی ہے اب اس میں نہوی جو ہیں گرامیٹرینز جو ہیں گرامیرینز اختلاف کرتے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ اسم کے آگے کچھ حالت نہیں ہوتی جیسے آپ کا نام امان ہے میرا نام خلیلی ہے اور تمہارا نام حلیمہ ہے تو میں یہ کہتا ہوں یا یہ کتاب یہ کہتی ہے کہ حلیمہ اصل میں حلیمتن ہے اور خلیل اصل میں خلیدن ہے اور عماد اصل میں عمادن ہے یعنی وہ مرفو ہے ہر اسم جیسے اللہو ہے محمدن ہے ہر اسم ایوری ناؤن وہ اوپر کی حالت ہے چلیئے آگے دیکھو مندر جزائل مثالوں پر غور کیتی ہے محمدن آخری حرف دال پر دو پیش ہیں یہ رفع کی علامت ہے آگے چاہیے تفلن ایک لڑکا ترجمہ آخری حرف لام پر دو پیش ہیں یہ رفع کی علامت ہے اور یہ اسم جو ہے نکیرہ ہے نکیرہ ہے یعنی کومن ناؤن ہے ٹھیک لو کوئی بچہ ہے ایک لڑکا کوئی لڑکا اے بوئی اے بوئی اے نہیں بوئی آگے چاہیے الکعبت اب یہاں فرق دیکھئے کعبتن نہیں ہے یہاں پر الکعبتن تو ال الیف لام لگنے سے کیا ہو گیا ہے ایک پیش نکل گیا ہے اور یہ بھی معرف باللام ہے معرف باللام کا مطلب ہے اس پر الیف لام لگا کر حلیمہ کو کیا کر دیا ہم نے الحلیمتن کو الحلیمتو کر دیا خلیلن کو ہم نے کیا کیا الخلیلو کر دیا تو دو پر الیف لام لگنے سے کیا ہوتا ہے ایک پیش ہو جائے آخری حرف تابر ایک پیش ہے یہ رفع کی علامت ہے یہ مارے پا ہے یعنی یہاں دیکھو اگر دو پیش ہوں تو وہ کیا ہے رفع ہے اور نکیرہ اگر آخر میں ایک پیش ہو تو رفع ہے رفع کی علامت ہے لیکن مان پا ہو گئے چلیے آگے الاتفالن اتفالن کئی لڑکے آخری حرف لام پر دو پیش ہے یہ رفع کی علامت ہے یہ نکیرہ ہے اور اب دیکھئے اتفلو اوپر کی مثال میں کیا ہے اتفالن میں دو پیش ہیں اور نیچے کیا ہے اتفلو علیہ لام لگنے سے وہ خاص لڑکا لام پر ایک پیش ہے یہ رفع کی علامت ہے یہ مارے ہوگا اور چاہئے نمبر چھے پہ الاتفال تفلن تھا دیکھئے تفلن نمبر دو میں تفلن تھا پانچ میں اتفلو ہو گئے اور چار میں اتفالن تھا چھے میں جو ہے الاتفالو یہ معرفہ ہے اور معرف باللہ خاص ہو گئے ال خاص ہو گئے بچے سمجھے اب آگے جائے یہ ساتھ ابراہیمو ابراہیمو کے آخر پر ایک پیش ہے یہ غیر عربی نام ہے غیر عربی نام ہے خالص عربی کلاف نہیں جیسے محمدن ہیں شوائبن ہیں قرائشن ہیں اب یہ ایک جیسے سعدن ہیں علین ہیں یہ خالص عربی کے نام ہیں لیکن کچھ نام عبرانی سے آگے ہیں جیسے آدم ہیں ابراہیم ہیں اسماعیل ہیں دعود ہیں یہ سب یہ بنی اسرائیل کے جتنے نام ہیں تعلوت ہیں جالوت ہیں یہ خالص عربی کے نام نہیں ہیں بلکہ باہر سے آئے ہیں امپورڈڈ ہیں لیکن جب قرار نازل ہوا they became part of Arabic language اس سے پہلے کئی ہزار سال پہلے آگے کئی سو سال پہلے آگے عربی میں شامل ہیں ٹھیک ہے؟ جیسے ڈاکٹروں نے کہا ڈاکٹروں نے کہا تو اردو میں ہم ڈاکٹروں کہیں ڈاکٹروں نے کہا تو یہ اصل میں تو ہے ڈاکٹر جو ہے انگریزی کا لفظ لیکن اردو والوں نے وہ ڈاکٹروں کو لے لیا حمد کے بعد ہم نے اس کو اردو میں شامل کر دی ہیں تو عربی کے بھی الفاظ ہم جو ہے بہت سارے اردو میں شامل کر لیتے ہیں فارسی کے کر لیاں ہماری زبان کا حصہ اللہ تعالی چلیئے جو اگلے صفحہ پہ جائیے اب طالبتوں طالبتوں جو ہے ایک طالب عدم لڑکی اس کی آخر میں دو پیش ہیں رفع کی علامت ہے یہ بھی نکھی رہا ہے الطالبت وہ ایک خاص طالب عدم لڑکی مہنس ہیں آخر میں ایک پیش ہے رفع کی علامت ہے مارفہ ہے آٹھ نمبر نکھی رہا ہے نو نمبر اس میں مارفہ ہے طالباتوں طالب عدم لڑکیاں آخر میں دیکھیں دو پیش ہیں رفع کی علامت ہے نکھی رہا ہے الطالباتوں علی فلام لگ گیا اس کے آخر میں ایک بیش ہے یہ اس میں مارفہ ہوں اب ذرا غور کرو اب یہاں سے ذرا مشکل بات کتابانی دو کتابیں آخر میں آنی ہیں آنی تانی یاد ہے نا مرد میں کیا ہوتی آن عورتوں میں تان بتایا ہوتا آن اور تان تو اس کے آخر میں آن ہے یہ آن رفع کی علامت ہے دو دیکھو یہاں پر زیر رفع کی علامت نہیں ہے دو پیش ایک پیش رفع کی علامت نہیں ہے یہاں پر کیا ہے یہاں پر آنی ہے آنی آنی جو ہے یہاں رفع کی علامت ہے یہ نقیرہ ہے اور مصنع ہے تیرہ پہ آئیے المسجدانی دو خاص مسجد ہیں خاص دو مسجد ہیں المسجدانی یہ بھی نقیرہ ہے رفع کی علامت ہے المسجدانی معارفہ ہو گئے ہیں رفع کی علامت ہیں معارف بلعم ہے آخر میں آنی ہے دو خاص مسجدان اگر دیکھو اگر صرف مسجدانی ہوتا کوئی دو مسجد المسجدانی دو خاص مسجد آگے جائے یہ تعلیب آتانی اب تانی اس کے آخر میں کیا آگیا ہے تانی آگیا ہے نا تانی جا ہے وہ دو باتیں معلوم ہیں تان سے ایک تو یہ دو لڑکیاں ہیں دو طالب علم لڑکیاں ہیں اور لڑکے نہیں ہیں لڑکیاں عورت پر یہ کیا ہے مؤنس ہے تانی اور اس میں تانی جو ہے وہ رفع کی علامت ہے ات تالیب آتانی اچھا وہاں غلطی ہے تو کتاب میں نوٹ چینج کرو تالیب آتانا لکھا ہوا ہے تالیب آتانی کرو اوپر کا کارکہ نیچے سے لگاؤ یہ کاتیب جو ہے نا کاتیب مولوی تھا مولوی کیوں تھا قلبتی نہیں ٹھیک ہے مسلمونہ تالیب آتانی ہے دانی ہے دانانی ہو مسلمونہ مسلمونہ کا مطلب ہے کئی مسلمان اس کے آخر میں اونہ ہے اونہ کے اوپر زبر لگاؤ نون پہ زبر لگاؤ اونہ کے نون پہ زبر لگاؤ تو اونہ رفع کی علامت ہے ادھر دیکھو ایک پیش رفع کی علامت ہے دو پیش رفع کی علامت ہے آنی رفع کی علامت ہے اونہ رفع کی علامت ہے ٹھیک ہے المسلمونہ اب مسلمون کے اوپر ال لگا دیا خاص کر دیا دی مسلم اس کے آخر میں بھی اونہ ہے یہ رفع کی علامت ہے ال کی وجہ سے کیا ہو گیا یہ اچھا اب ایک بات نوٹ کرو ایک بات نوٹ کرو کہ کتابوں پہ اگر جب ال لگائیں گے تو کیا ہو جائے گا ال کتابوں ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن مسلمون پہ ال لگائیں گے مسلمونہ پہ تو کچھ نہیں بگڑے گا مسلمونہ ال مسلمونہ ہی رہے اور مسلمانی مسلمانی کا ساتھ روما کرو دو مسلمان دو مسلمان اس پہ ال لگائیں گے ال مسلمانی تو کچھ نہیں بگڑے گا چونکہ تو رہے گا یعنی رول بہ یاد رکھو کہ واحد کے اوپر دو پیشوں ال لگا دینے سے ایک بشن کر جائے گا لیکن اونہ اور آنی پر ال لگانے سے کوئی فرق نہیں چونے گا سمجھ گئے چلیں اگلے صفحہ پہ جائیے مرفو اسم پہچاننے کی علامتیں یہ بہت اہم ہے یہ بات دیکھو ادھر اب تم ادھر دیکھو بہلے اب قرآن پڑھ رہا ہے اس میں آپ کو پہچاننا ہے مرفو کیا ہے مجرور کیا ہے جیسے الحمدو الحمدو اس کے پر پیش ہے الحمدو دال پر پیش ہے آپ نے کہا کہ یہ مر لیلہ ہی کی نیچے زیر ہے ہی آگیا آپ کہہ دینا یہ مجرور ہے ربی ربا نہیں ہے ربا نہیں ہے زیر ہے یہ کیا ہے مجرور آلمین آلمون تھا اونہ تھا اونہ کے بجائے دینہ ہے یہ بھی مجرور ہے الرحمن مجرور الرحیم الرحمن الرحیم تو یہ بھی کیا ہو گیا مجرور مالکی مالکو نہیں ہے مالکی مجرور ہو گیا یومی مجرور ہو گیا دی مالکو مالکی یومی حدینی مجرور تو اب یہ پورے پران میں یہ پہچانا بہت ضروری ہوتا ہے کہ اسم یہاں ہے یہاں ہے یہاں مرفوع ہے منصوب ہے یا مجرور یہ جاننا بہت ضروری ہو جائے ٹھیک ہے اور اگر یہ نہیں جانیں گے آپ تجزیمہ غلط ہے آپجیک کو سبجیک بنائیں گے سبجیک کو آپجیک بنائیں گے ٹھیک ہے تو آپ کتے کو مار رہے یا کتہ آپ کو مار رہے ٹھیک ہے آپ جہین نے شیر کو مار رہ یا شیر نے آپ کو مار رہ آپ اپ سیڈ ڈاؤن کریں گے گلٹ کر دیں گے تو یہ یہ جو اسم کی حالتیں ہیں اس کا فنکشن کیا ہے یہ 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 کہ اسم جو ہے وہ ایکٹیو رول ٹاپ پہ ہے یا پیسیو رول پلے کر رہا ہے تو یعنی پورا قرآن جو کھیل ہے پوری عربی زبان ایک چھوڑی نا قرآن ایک چھوڑی نا ایک چھوڑی نا ایک چھوڑی نا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مرفوع ہے منصوب ہے یا مجلور ہے رفع ہے نصب ہے یا جر تین حالتیں آپ اسے معلوم ہوگی ہیں چلیئے مسلمانی مسلمتانی المسلمانی المسلمتان جمع مذکر سالم کے آخر میں اونہ جیسے مسلمون المسلمون ٹھیک ہے نمبر چار جمع مواند سالم اسم کے آخر میں علی فرطہ ہو یعنی آتن یا آتو ہو جیسے مسلمات یا المسلمات سمجھ میں آگئے سمجھ میں آگئے اب سل لیجے اب ہمیں دو تین فراغی نے کیا کیا یہاں یہ جو گرامر ہے اس کو انہوں نے شائری میں اٹھال دیا تو عربی میں عربی گرامر میں ایک جو ہے ابن حاجی پہ گزرائے تو اس نے ایک نصم لکھی ہے اس کا نام ہے الفیا 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 جو ہے وہ اس میں ایک ہزار اشار تو ایک امریکن جو ہے وہ گیا مورشیس عربی سکھنے کی تو مورشیس بتائیں نا موراکو کے نیچے آسکا میں مورشیس میں یہ کہتے ہیں مورشیس نہیں کیا کہتے ہیں اس کو مورشیس ہی ہے مراکس جو موراکس ہے اس کی نیچے والا جو حصہ ہے جو سہارا جیزارٹ مرحل جو بھی ملک ہے موراکو کے نیچے والا جو ملک ہے وہاں 45% لوگ شائر ہیں 45% لوگ شائر ہیں خیر وہ وہاں گیا جو کیپٹل ہے نووو کچھ نام آسکر نووو شکہ ہوئی ہے موراکو جا کے جگہ مسجد میں جا کے اس نے کہا کہ میں امریکہ سے آئیں تو عربی پڑھنا ہے قرآن کر دیتا ہے انہوں نے کہا کہ وہ فلاں شیخ کے پاس جا وہ بڑھا اچھا وہ شیخ کے پاس ریاض نے کہا کہ یہاں سے پانچ سو کلومیٹر اندر سہرہ میں وہاں پر ایک عالم ہے جو آپ کو الفیہ زبانی یاد دلائے گا پہلے ون تھاؤزن اشعار زبانی یاد کر کے آؤ پھر میں پہلاؤ یو میمورائز ون تھاؤزن ورسز الفیہ اس الفیہ کی شرح کئی لوگوں نے لکھی امام جامی جو فارسی کے شاعر انہوں نے بھی لکھی ابن شاہ نے بھی لکھی ابن عقیر نے بھی لکھی وہ اس کتاب کی پھر گئی شرح یہ درہ پڑھ لو اسم مرفو دو ہیں بے کم و بے مستنت ایک دوسرا ہے قبر مقتدار قبر دو مرفو ہے مثال ان کی اب مثال دے رہے دیکھیں حیدرن اسدون حیدر شیر ہے حیدرن پہ کتنے ہیں پیش تو اسدون پہ کتنے پیش ہیں تو پیش جس کے معنی ہے شیر ہے حیدر شیر ہے حیدر حیدرن اسدون یہ دو مرفو ہیں ایک مطدائق خبر سبجیکٹ انڈ پریڈیڈیڈیٹ یا کہ الغسنو یعنی ان سمر الغسنو مبتدہ ہے مرفو ہے یعنی ان یعنی جس کے اوپر کھل آگیا ہے سمر زدہ سمر آور یعنی یہ شاق ہے رسیدہ سمر سمر رسیدہ شاق غسن جو ہے شاق کو کہتے ہیں the branch is with fruits the branch is bearing fruits الغسن کا مطلب ہے برینچ مبتدہ ہے مرفو ہے نا آخر میں غسنو کیا اگر میں کیا ہے ایک بیش ہے اور یعنی ان کے اوپر کتنے ہیں دو بیش ہیں اچھا یا کہ الخادمانی مختصیمانی اب یہاں دیکھو الخادمانی مختصیمانی دونوں کے آخر میں کیا ہے آنی آنی تو یعنی دونوں جھگڑتے ہیں نا کہتے ہیں دونوں جھگڑتے ہیں نا کہتے ہیں الخادمانی خادمان دونوں کا اور مختصیمان ایک لسے سے جھگڑتے ہیں اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں یا کہ زیدون حادرون نا زیدون دیکھو یہ بھی زید ہے یہ بھی زید ہے یہ بھی زید کتنے زید ہو گئے زیدان کا مطلب کیا ہے دو زید کلاس میں اگر تین چار پانچ زید ہیں تو کیا ہوں کہیں گے ان کو زیدون جیسے وہ حدیث میں آتا ہے بخاری میں ہے کہ عبدالعبی المسعود کی بی بی زینت تو وہ ترمازے پہ آکے رسول صاحب کے گھر کے پاس تو ایک گورت وہاں بیٹھی ہوئی تھی انسار تو حضرت بلال اے پوشے کیا ہے کام تو انساریہ کہنے لیکن مجھے رسول صاحب سے ایک سوال کر دیں تو پھر وہ جو ہے زینب آگے انہوں کا کیا ہے کیا ہے انہوں کا ایک سوال کر دیں تو حضرت انہوں نے زینب نے کہا کہ میرا نام مطلب لیکن انہوں نے پوچھا کون ہے آکے زینب سوال دیں اس sag کی زینب آگے بیکن ہے اگے زینب این زینب کی شما کے یعنی تو انہوں نے دیں تو رسول زیادہ میں نے کہا کون سی زینب ایو زیانی زینب تو وہ ہے ایو زیانی کہا زہو جاتی عبداللہ بھی مسعود عبداللہ بھی مسعود کی بیوی زینب آئی ہے تو وہ پھر مسئلہ پوچھا ہوں کیا مسئلہ آبی تمہارے کہا کہ کیا میں اپنی سکات میاں کو لے سکتے تو کہا تو شوہر بیوی کو زکاة نہیں دے لگتا عبداللہ بھی مسعود غریب آدمی تھی زینب جو ہے وہ امیر تھی تو کیا میں اپنی زکاة اپنی میاں کو دے سکتے کیونکہ بیوی جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے شوہر پا سمجھے لیکن شوہر جو ہے وہ لے سکتے چلی آگے تو یہ مثالیں سمجھ کے آپ حیدرون اسدون مقتدہ خبر دونوں مرفو ہیں اور مقتدہ خبر سبجیکٹ پریڈکیٹ دونوں مرفو ہیں اور مختصیمانی آنی آنی دونوں میں ہے دونوں مرفو ہیں اور خادمونا حادیرونا اونا اونا دونوں میں ہے دونوں مرفو ہیں لکھ لو ذرا درمیان میں لکھ لو مہا پہلے میں حیدرون اسدون کے آگے دو پیش لکھ لو سمجھ کے بات علامت کیا ہے در دیکھو سبق کیا ہے ہمارا we are teaching you what is مرفو یہ سبق ہے ہمارا تو اس کی نسالیت دماغ میں اچھی طرح بکھاؤ حیدرون پہ دو پیش ہیں اور اسدون پہ دو پیش ہیں دونوں مرفو ہیں اور الغسنون پہ ایک پیش ہے ال کی وجہ سے یعنی ان کے آنے پہ دو پیش ہیں اور الخادمانی آنی ہیں یختصیمانی آنی آنی دونوں کیا ہیں یہ رفا کی علامات ہیں اور اززیدون زیدون حادیرونا اونا اونا دونوں کیا ہیں چلیے دونوں بھی منصور ہیں علامتیں کیا ہوگی ایک پیش دو پیش آنی اور اونہ یہ رفع کی علامتیں چلیے اب آجائے اسم منصور اگلے سفر سبب اب یہ بہت اہم سبب ہے سبب نمبر سولہ اسم منصور اچھا دیکھیں میں کچھ آپ کو لیکن کچھ ایڈیشنل انفرمیشن ہوگی جیسے انگریسے میں کہتے ہیں ویلنگ لی اب درہ دیکھیں بہت سے میں نے کیا لکھا ہے میں اسم منصور سکھا رہا ہوں پردوز زبان کے مندر جزیل الفاظ پر گوھر کیجئے فردن فردن خالیاں خانونن آنن فانن مجبورن مجبورن میں نے شادی کر لی اب میں نے شادی کر لی جملہ مکمل ہو گیا ہے لیکن آپ کہتے ہیں مجبورن کر لی اب مجبورن کیا کر رہے ہیں اب ذرا گوھر کیجئے اس میں یہ لازمان اخلاقان اندازان تقریبان احتیاطان تقمیمن مزاہان تکلفان ابتداءان غالبان فوران حصولان مثلا احترامان احتجاجان سبقان سبقان ان تمام الفاظ میں بوٹس کومن دو زبر دو زبر آلیف دو زبر تو کیا کرتے ہیں آپ ایک جملہ لیتے ہیں اس میں ایک لفظ لیتے ہیں اس کے اوپر دو زبر لگا کے ٹھونک دیتے ہیں لکھ لیجئے اس میں منصوب لکھ لیجئے اوپر انگلیش میں لکھ لیجئے direct insertion of a noun in a sentence direct insertion of a noun in a sentence direct جیسے کتے دیکھیں you are wrong آپ غلط ٹھیک ہے کانونن غلط ہے اخلاقاً غلط ہے شرعن غلط ہے تہذیباً غلط ہے you are wrong legally سنینے میں صحیح ہوں اخلاقاً میری بات صحیح ہے قانونن میری بات صحیح ہے شرعن میری بات صحیح ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں قانونن شرعن اخلاقاً ایک لفظ لے کر اس کے دو زبر لگا کر اس کو جملے پر ٹھوز رہی ہے ڈائریکٹ انسرشن افن ناؤن ایس ایس ایڈیشنل انفرمیشن اچھا دیکھو ضروری معلومات کیا ہے ہمیشہ مرفو ضروری معلومات مرفو ہوتی ہیں جیسے جیسے اللہ احد اللہ مبتدہ ہے احد خبر ہے اللہ احد محمد رسول ضروری معلومات ہیں نا لیکن آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ محمد آخری رسول ہے تو پھر وہ ایڈیشنل انفرمیشن سمجھ کے باتے ہیں اب جو ایڈیشنل انفرمیشن ہیں وہ منسوبیا ہو سکتی ہے اور مجروبیا ہو سکتی ہے ایدھے دیکھو تو اگر وہ حرف جر کے ذریعے سے آئے یا مزاف کے ذریعے سے آئے تو کیا ہوگی؟ بیٹا کیا آپ یہ 3 رولیوں کو پہلے کریں؟ رولیوں کو پہلے کریں؟ اضافی معلومات اگر اس میں ڈیریکٹلی بلا واسطہ شامل کی جائیں تو وہ کیا ہوں گی؟ منصور ہوں گی اگر کسی جملے میں اضافی معلومات اگر کسی واسطے کے ذریعے کسی حرف جر کے ذریعے سے شامل کی جائیں تو وہ مجروج ہوں گی ہائیواز سوڑھیں؟ اب دیکھو یہاں مفعول بہی اب ہم پڑھ رہے ہیں مفعول بہی نیچے جاؤ اس میں منصور کی چھے قسموں میں سے ایک قسم مفعول بہی اب اس میں فائل اور اس میں مفعول بہی کے قوائل ہیں فائل وہ اسم ہے جس سے فعل کا صدور ہوتا ہے یعنی کام کرنے والا فائل کرتا ہے اور اس میں فائل مفعول بہی مفعول بہی وہ اسم ہے جس پر کام کا اثر پڑتا ہے جیسے زید نے شیر مارا زید نے شیر مارا تو زید نے زید نے تو فائل کون ہے یا؟ زید اور مارا کیا ہے؟ یہ نہیں ٹھیک ہے اور شیر جو ہے وہ اپجیکٹ ہے یہاں زید فائل ہے اور شیر جو ہے مفعول بہی مفعول بہی منصور ہوتا ہے اب ذرا پہلی مثال لے لیجیے آپ اگلے اصافے پڑھیں خلق اللہ الاردہ تو خلقہ کیا ہے ورد؟ خلقہ کیا ہے؟ پیدا کیا ہے؟ اللہ ہم اللہ ہم کی آخر میں کیا ہے؟ بیش یہ فائل ہے الاردہ اس کے اوپر کیا ہے؟ زبر تو یہ کیا ہو گیا؟ مفعول بہی ہو گیا منصور ہوتا ہے اب پڑھو وہاں نمبر ایک خلقہ کے معنی ہے بنایا خلقہ فیر ماضی ہے اللہ ہو کے معنی ہے اللہ نے انڈالائن کرو اللہ نے دیکھو دیکھو اللہ ہو کا ترجمہ ہم نے کیا کیا؟ اللہ نے کیوں کیا؟ وہ فائل کیسے پتہ چلا؟ پیش کے دیکھو آگے جاؤ اللہ کے آخری حرف ہا پر ایک پیش ہے پیش رفع کی علامت ہے اس لئے یہ اس میں مرفوع ہے اللہ ہو فائل ہے اور فائل مرفوع ہوتا ہے ہمیشہ ایزر دیکھو رول آف تھم فائل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے اور مفعول بے ہی ہمیشہ منصوب ہوتا ہے نمبر تیر چار الاردہ کے معنی ہے زمین کو دیکھو انڈالائن کرو الاردہ کا ترجمہ کیا کیا ہم نے؟ کیا کیا؟ زمین کو الاردہ کا ترجمہ کیا کیا؟ زمین کو 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 زور سے بولو کھاؤ نہیں کو کیوں کیا؟ کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے اس کے اوپر زبر ہے اور اللہ ہو کا ترجمہ کیا کیا تھا ہم نے؟ اللہ نے نے اللہ نے سمجھ گئے بات؟ چلو الاردہ کے آخری حرف دعوت پر ایک زبر ہے زبر نصب کی علامت ہے مفعول بے ہی ہے فائل کے فعل سے مفعول بے ہی وجود میں آیا اس لئے اس کی حالت نصبی ہے یہ اس میں منصوب ہے اچھا آپ ذرا غور سے دیکھو یہ مثال ذرا مشکل ہے خلق اللہ السماواتی حلیمہ سماواتی کی حلق کیا ہے؟ خلقات تو فیل ہو گئے ہیں نا ورب ہو گئے ہیں خلق اللہ السماواتی خلقات تو ورب ہیں اسم نہیں ہے خلقہ پیدا کر دیا ہے اللہ ہو کا کیا ترمہ کیا ہے؟ اللہ نہیں اللہ نہیں وہ کیا ہو گئے فائل ہو گئے اس میں فائل ہو گئے اب سماواتی کی حالت کیا ہے؟ ہاں؟ سماواتی منصوب منصوب ہے کیا حالت ہے؟ کیوں ہے بتاؤ؟ مفعول ہے کیوں کیوں؟ فارمولا، لہب کا فارمولا بتاؤ غیر منصرف جو کا نہیں نہیں، غیر منصرف بلکل نہیں ہے سماوات دیکھو، جاؤ تم لوگ تم لوگوں کو ایک ڈٹائر ہمیں نے شیبی 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 plante کیا ہے؟ بتاؤ یہاں مسلمات آن SMS سبھی یہاں پہ MSE طیلون طیفلان طیفلین طیفلون طیفلان طیفلین واحد اس میں واحد میں تین حالتیاں دوپیش دو copper دوزے طیفلون طیفلان طیفلین اور اتفالن جو ہے جمع مکسر ہے اس کا بھی یہی ماملہ ہے اتفالن 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 لیکن جمع مواند سالمات میں مسلماتن مسلماتین مسلماتین تو مسلماتین جو ہے وہ منصوب بھی ہو سکتا ہے اور مشروع ہو سکتا ہے حالانکہ اس کے نیچے کیا ہے آدین ہے ٹھیک ہے تو یہ چونکہ انڈیرکلی آیا ہے بغیر واسطے کے کیا ہے اس لئے ہم اس کو کیا کہیں گے منصوب کہیں گے منصوب ہے چلیے پڑھئے ذرا سما واتن سما ان کی جمع یہ سما خاتون ہے سما ٹی بی دیکھئے سما خاتون ہے کیا سفتے چلے علی فمضہ ہے کیا علی فمضہ ہے علی فمضہ ہے بلکل صحیح کہتا ہے جیسے دیکھو جیسے اسما ہے اشیا ہے خنسا ہے سوداؤ ہے ٹھیک ہے جس کی آگے علی فمضہ ہوگا کیا ہوگا ہو محاند سو ٹھیک ہے تو یہاں بھی سما ان بھی خاتون ہے اور یہ سماوات اس کی جمع ہے السماواتو بدل کر السماواتی ہو گئے ہیں اور یہاں اس سماواتی مفہول بھی ہے اور اس کی حالت نصبی ہے اس کی آخر میں آدھی ہے یہ جملے میں بلاواستہ بلاواستہ اس کے اوپر لکھ لو ڈائریکلی بلاواستہ کا مطلب ہے ڈائریکلی آ کر شامل ہوا ہے اس لئے منصوب ہے آدھی حالت نصب کی علامت چلیے خلق اللہ السقلین دیکھ دیکھو پہلی مثال میں کیا تھا خلق اللہ اردہ دوسری مثال میں کیا ہے خلق اللہ السماواتی تیسری مثال میں کیا ہے خلق اللہ السقلین تو اب سقلین سے مراد جو ہے سقل دیکھ پڑھو ہوا سقلن سے مراد وزنی یا گرانی ہے بوجھ ہے یا ایوہ السقلان یا معاشر الجن والانس پرانہ نہیں ہے ایوہ السقلان سقلان تو یہاں سقلان سے مراد جن ہے معاشر جنوں پر سقلن کا مسلہ مسنہ سقلان حالت رفع کے حالت اس میں آنی کا اضافہ کیا جاتا ہے اس میں آنی کا اضافہ کیا جاتا ہے لیکن اب یہاں دیکھیں آنی نہیں ہے یہاں کیا ہے آئینی ہے سقلان جا کے کیا ہو گیا ہے سقلیں نہیں ہو گئے دردہ کوئی یاد ہے پیج وہیں جاؤ ایک سو سولہ پر مسلمانی مسلیمائنی مسلیمائنی سنو جب تک ایک سو سولہ صفحہ تم لوگ یاد نہیں کرو گے عربی نہیں آئے گی ایک سو سولہ صفحہ جو ہے وہ میں نے بتایا تھا کہ وہ ففٹی پرسنٹ آرے ٹھٹے گی وہ نہیں سمجھیں گے نا آپ کبھی بھی عربی میں ترفی ہیں وہ ایک پیرا لڑکا تھا شاگری اس کو بڑا کتابوں کا بڑا شوق تھا مجھے یہ تکا دو اور تکا دو تکا دو انجینئر تھا ویسے تو میں نے اسے کہا خود آگے بڑھ لے یہ کتاب پہلے پڑھ لے پھر چلد مک پڑھ لے پھر اس کے بعد جو اس کے بعد کیا کرتا تھا وہ ایک کتاب پہلے مل گئی وہ لے کہ ایک دوسری صاحب ہمارے وہ بھی میرے شاگری ان سے کہنے لگا کہ آپ یہ کتاب مجھے پڑھ لیں اس کے بعد ایک دن میرے پاس آیا مجھے وہ کتاب پڑھ لیں میں نے کہا ایک دن بیٹھا اس نے کہا تو سمجھ نہیں سکتا کیونکہ یہ دو کتابیں تو نے نہیں پڑھی اسی تو حدیث کیسے سمجھ سکے وہ کہتا ہے مجھے پران پڑھا ہوں میں نے کہا پران کیسے اب وہ پران کی کلاس میں آتا ہے میرے پڑھا میں سوال دیتا ہوں گونگا بیٹھا رہا جواب نہیں دیتا اور وہ جواب سارے غلط دیتا سمجھ رہے ہیں جیسے مثال کے طور پر اب سبحان اللذی اسرا اب میں نے اسے پوچھا سبحانہ کی حالت بتا جواب نہیں آتا میں نے کہا سبحانہ کی حالت بتاؤ کیا ہے حالت سبحانہ منصوب منصوب ٹھیک ہے نا اللذی کی حالت کیا ہے منصوب ہے اللذی تو مبنی ہے نہیں اللذی مجلور ہے مرکب اضافی ہے خیر ٹھوڑے اب سبحانہ جب منصوب ہے اس سے پہلے ایک بہت ساری چیزیں چھپی گئی ہیں اب وہ نہیں سمجھتا ہوئی ٹھیک ہے اب وہ چھپی خیلتا ہے ملت ابیکم ابراہیم تمہارے باپ ابراہیم کی ملت کی نیشن تمہارے باپ ابراہیم کا نیشن ملت ابیکم ابراہیم تمہارے باپ ابراہیم کی امت یہ ترجمہ ہے ملت عبیقم ابراہیم اب سنو تم نے جو ترجمہ کیا ہے تمہارے باپ ابراہیم کی امت تم نے ملت عبیقم ابراہیم کا ترجمہ نہیں کیا تم نے ملت عبیقم ابراہیم کا ترجمہ کیا تو اس سے پہلے جملہ چھپا ہوا ہے اختارو ملت عبیقم ابراہیم کی تمہاں اپنے والد ابراہیم کی امت کا طریقہ احتیاط کرو تو ملت اور ملت اب یہ قرآن میں کھپلے کرتے ہیں سمجھ گئے چونکہ عربی پڑھی بھی نہیں ہے تو کھپلے کرتے ہیں چلیے اب آگے جائیے مثال نمبر چار نصر اللہ المسلمین نصر اللہ نصر اللہ المسلمین ٹھیک ہے نصر فعل ماضی ہے پاسٹر ماضی ہے ورم ہے اللہ کیا ہے فائل ہے اس میں فائل ہے مرفوع ہے اللہ نے مدد کی المسلمین اب مسلمین کی حل کیا ہے یہاں پر منصوب ہے مسلمون مسلمین ٹھیک ہے نا تو یہ کیا ہو گیا یہ منصوب ہے غیر باستے کے ہی خامل ہوا ہے چلیے منصوب اسم کو پہچاننے کے خواہد پڑھ لیجئے جملے کے اضافی اجزاء اگر بلاواستہ ہوں تو ایسے اسموں منصوب ہوتے ہیں اس میں منصوب کو پہچاننے کے لیے اندرجزیل علامت دیکھیں اسم کے آخری حد پر ایک زبر یا دو زبر ہوتے ہیں مسننہ کے آخر میں اینہ ہوتا ہے جیسے مسلم اینی مسلمین یا المسلمین اور مذکر سالم کے آخر میں اینہ ہوتا ہے جیسے مسلمین یا المسلمین اور مواند سالم کے آخر میں جیسے مسلمات یا المسلمات ٹھیک ہے چلیے اب آئیے اس میں مجرور پہلے بتایا جاں چکا ہے کہ جملے کے ضروری اجزاء مبتدہ اور خبر کیا ہوتے ہیں مبتدہ ہوتے ہیں بلاواستہ ڈائریکٹ اضافی معلومات منصور اسم کی شکل میں اور بلواستہ اضافی معلومات مجرور اسم کی شکل میں شریع کے جملہ کی جاتے ہیں اب دیکھو کتاب نیچے جملہ پڑھو الکتاب نافعن کلمعلیمی الکتاب نافعن کلمعلیمی ٹھیک ہے کتاب نفع بخش ہے استاد کی طرح درہاں گوھر سے دیکھو اب یہ یہاں تین اسم ہیں الکتابی ایک ناؤن ہے نافع بھی ناؤن ہے اور معلوم بھی ناؤن ہے ٹھیک ہے لیکن الکتاب نمبر ون پہ جائے الکتاب مبتدہ ہے اسم معرفہ ہے مرفعن الہنت مرفع ہے اور اس کے اوپر آخر میں کیا ہے نمبر دو نافعن خبر ہے اور خبر ہمیشہ کیا ہوتی ہے نکیرہ ہوتی ہے مرفع بھی ہوتی ہے اسم نکیرہ ہے مرفع ہے اس لئے نافعن کے اوپر دو پیش ہے الکتابو پہ ایک پیش ہے مبتدہ ہمیشہ زیادہ تر 99% مبتدہ کیا ہوتا ہے مارے پاوک کا اور خبر ہمیشہ کیا ہوتی ہے زیادہ تر نکیرہ کل معلیمی یہ اضافی معلوم ہے اب نمبر چار کا جو ہے حرف جر ہے حرف تشبیح ہے اور واسطہ ہے واسطہ ہے حرف جر ہے حرف تشبیح ہے حرف جر کے کاف کے بعد المعلمی استعمال ہوا ہے المعلمو تو کا کی وجہ سے المعلمو مجرور ہو کر المعلمی ہوتا ہے ہاں بیٹی سمجھ گئے تو کیا نا میں تمہاں سمینہ سمینہ سین سے تین نقطے سے تین نقطے سے تین نقطے سے پھیکتی ہو ٹھیک تو سنو بیٹی المعلمو تھا بیٹی معلم استاد کو کہت المعلمو کالا گانے سے کیا ہو گئے ہو مجرور ہو کر المعلمی ہو گئے سمجھ گئے استاد کی تخاب یہ کتاب کیا ہے الکتاب نافعن کال معلمی یہ بس صحیح ہے یا غلط ہے موبال غائز ہے ایک اردہ کتاب ایک زندہ آدمی کے برابر ہو سکتی ہے کہ کتاب میں مسکرات ہو سکتی ہے کتاب میں غصہ ہو سکتا ہے وہ کہے رہے اچھا کیا کتاب استاد کی طرح نافع ہو سکتی مطلب ایک موبال لگا ہے سمجھانے کا ایک طریقہ ہے ریالیٹی سے مجاز ہے آخری ہف پر پیش کے بجائے زیر لگ گئی ہے یہ اسم کی جنری حالت ہے اب چاہیئے اگلے سفر بجائیہ کتاب 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 فی کتاب کتاب ان پر دو پیش دیں فی لگانے سے کیا ہوگئے مجرور مجرور فی کتاب ٹھیک ہے آپ کا حص پورا پکا ہے حافظ قرآن تو ایسے دوڑ دائر حافظ قرآن اگر اقل مندونا وہ لطیفہ سنا دو میری بیٹی پتا ہے آپ کو ایکسیڈنٹ ہو آخر بیس دن بھوش رہی تو اس کی اس کی بیٹی جو تیر سال کی عمر چکی اس کو بتایا بھوش آ گیا تو اس کو بتایا گیا کہ بیٹی مر گئی نوازی میری تو میں کے آجاب یہاں سے تو میں کہا والا نبلو انکو آخر بی شئئے من الخوف یوی و نقصی من الخامبال اور آنفسی تو میں اس کو پھر دوہ تین گئی میں نے کہا دیکھو پانچی تھے شئئے من خوف تھوڑا سا خوف شئئے من الخوف اچھا وہ حافظ قرآن قرآن ہے شئی قوف والجو شئی من الجو تھوڑی بھول تھوڑا خوف اس کے بعد میں نے کہا تین چیزوں کا نقصاد ہے نقص من الاموار اور نقص انفس اور نقص سمارات بڑی ذہین ہے تمام بچوں میں سب سری زیادہ انٹیلیجن لارکی بہت صحیح حافظہ ہے تو وہ اچھا اس کو بھی نہیں بتایا تھا کہ اس کی بیٹی مر چکی ٹھیک مہینہ ہو گیا تھا ہوش آئے بھے لیکن بتایا نہیں اچھا میرے جاتے اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا وہ اس نے دینے لگی چھوڑتی نہیں تھی میں نے آیت پڑی اگلی تو اس نے کہا مجھے پڑی اگلی ہمارے کسی مجھے پڑی اگلی ٹھیک ہمارے کسی اگلی مجھے پڑی اگلی مجھے پڑی اگلی لگی لیکن I may not tell you the truth but I will not lie until the doctor advises ٹھیک ہے اس نے کہا کہ مجھے پتایا گیا ہے کہ میں باتھروم میں گل گئی ہوں اگر میں باتھروم میں گل گئی تھی تو درواتہ کس نے کھولا ہی اچھا کیا کسی غیر مرد نے درواتہ کھولا یا عورت نے کھولا اور کھولا تو کیسے کھولا مجھے ہاؤسپیل کون لے گیا تھا اگر میں باتھروم میں گری تھی تو مجھے نیز کی اوپر یہ ٹاکے کے نشان کے اوپر نظر آ رہے ہیں باتھروم میں گر گیا وہ ٹاکے تو نہیں آتے سٹیچز تو نہیں اچھا مجھے میرا چشمہ کیوں نہیں دے رہے ہیں مجھے میری جو ہے لائپ ٹاپ کیوں نہیں دے رہے ہیں مجھے میرا فون کیوں نہیں دے رہے ہیں مجھے میری جو ہے کھولا میں نے اس کو سمجھایا کہ یہ بیٹی آزمائش ہے اللہ دیت کے آزماتا ہے آزمائی کے آزماتا ہے لے کے آزماتا ہے اچھا اس نے میں نے کہا ابھی تمہاری مموری بلی طرح بحال نہیں تمہاری یاداشت ابھی کم اس میں کمی ہے ابھی تم کاربر کرتی ہونا اس نے سوال کیا کہ نقصِ انفس میں لاؤس آف میموری بھی ہے میں نے کہا اس نے کہا نقصِ انفس کی تفصیل بکھائیں نقصِ انفس کی میں نے کہا آپ تمہارے باب kinda اور کیا ہوگا جائے گا بچے مرے گا مر سکتے ہیں نقصِ انفس کی اچھا ہاتھ کرسکتے ہیں پاؤں کرسکتے ہیں تم اپنی سماعت کھو سکتے ہیں میں ضرور بضرور آزمان کروں گا تھوڑے سے خوف سکتے ہیں تھوڑی سی بھوک سکتے ہیں سمجھے آپ؟ اب یہاں شفا میں تمہارے پانچ بھی گئے تو بھر کا کھانا نہیں گیا اب آپ پاگل ہو گئے ہیں میں جا کے کتابیں پٹا کریں امی بھائی گا شای امیرال جو نقسی مین الاموال نقسی مین الاموال نقسی مین الاموال سمارات ان رجلس فائنل ایر میں آپ کے ایک سپیٹ میں فیل ہو گئے سمارات اللہ ہمیں گئے اچھا وہ خر میں نے پانچ سپیئے اچھا 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 اس نے کہا کیا مریم فورت ہو چکے میں نے کہا میں نے نہیں پتایا اس نے کوئی پوچھا تو زندگی سکنا یعنی جو کہا نہیں وہ سنا کر وہ کہا نہیں وہ سنا کر وہ سنا نہیں وہ کہا کر قرآن میں بھی یہ ہے بہت ساری چیزیں ایسی چھپیل میں ایسے خزانیں قرآن میں کہ جتنا تم عربی پڑھو کے سب جو اب وہ کہتی ہے بابا میں نے اہد کیا ہے ہسپیلٹوں کے کہ میں عربی کی مہانت حاصل کروں کیونکہ میرے ادرا سارے ڈاکٹر سارے پڑیوں پڑھ رہے تھے مجھے بتا نہیں چاہنا تھا میں نے کہا تم حافظہ ہو عربی پڑھ کس نے مانا کیا تو حافظ تو ایسے دوڑتا ہے عربی میں تو دوڑتا ہے چلیجی آگے جاؤ الکتابو اچھا کتابون جا کے فی کتاب بین ہونے دو پیش دو زیر میں بدل گئے الکتابو فیل کتابی تو الکتابو میں ایک پیش تھا وہ فی لگانے سے فیل کتابی ہو گئے اس کا کیا مطلب ہے دو پیش دو زیر میں بدل جائیں گے اور ایک پیش ایک زیر میں بدل گئے آگے جاؤ کتابون فی کتابی اور الکتابو فیل کتابی والی دانی والی دانی والی دانی کی حالت کیا ہے والی دان کی حالت کیا ہے والی دانی آنی آنی کیا ہے مجھرور مرفوع والی دانی والی دینی والی دینی والی دانی مسلمانی مسلمینی مسلمینی والی دان مرفوع ہے للوالی دینی لی آگے جاؤ مجھرور مجھرور والی دانی کیا ہے مرفوع اور للوالی دینی دیکھو فریقانی فریقینی فریقینی خسمانی قسمینی قسمینی ولدانی ولدینی ولدینی چلی آگے جائیے المتقون المتقون مونا ہے نا گل المتقی چلی آگے مسلمات للمسلمات 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 مثال نمبر اب ابراہیم کی دیکھ لیجیے نو پر ابراہیم ایلا ابرائیمہ ایلا ابرائیمہ ابراہیمہ کی اوپر کیا ہے کیوں ہے ابراہیمہ کی حالات کیا ہے ابراہیمہ مجلور ہے کیوں کیونکہ ہر جر پہلے اور ابراہیم کا فارمولا کیا پڑھا تھا ابراہیم 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 پڑھا تھا نا چلیے ابراہیم کی تین مثالیں دیکھئے اب آپ ابراہیم کی تین اراب وَإِسْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَإِسْ وَإِسْ کا مطلب ہے وہ وقت وہ زمانہ یاد کرو وَذْكُر زمان وَإِسْ قَالَ ابراہیم قَالَ إِبْرَاهِيمُ جب ابراہیم نے کہا قَالَ إِبْرَاهِيمُ ابراہیم کے اوپر کیا ہے ابراہیم کے اوپر کیا ہے پیش اس کی حالت کیا ہے ابراہیم کی مرفو اب آگلے صرفے پہ جاؤ وَاتَّخَذَ اللَّهُ اِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ وَاتَّخَذَ بَنَا لِيَا اللَّهُ اللَّهُ ترجمہ کرو اللہ نے ابراہیم ابراہیم کو ابراہیم کو خلیلانی دوست اب یہاں دیکھو یہاں فائل اللہ ہے اللہ کے آخری حق پر بیش ہے ابراہیم مفہول بہی ہے ابراہیم کے آخری حق پر مین پر زبر آیا ہے ابراہیم کی عرابی حالت نصبی ہے ابراہیم اور اللہ کے بیش میں کوئی باستہ نہیں ڈیریکٹ آیا ہے وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ نمبر دو میں اور نمبر تین میں کیا فرق ہے وہاں بھی ابراہیمہ ہے یہاں بھی ابراہیمہ ہے لیکن وہاں ڈیریکٹلی آیا ہے ابراہیم دوسرے میں اِلَىٰ کے بعد ہے اَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ اور ہم نے وعدہ کیا ابراہیم سے تو یہ کیا ہو گیا ہے یہ جنرلی حالت میں نے تم سے کہا تھا کہ پیش نمبر 116 جو ہے وہ کتنی پرسنٹ ہے اب سن لو پران میں آیتیں کتنی ہیں چھہ ہزار دوسو چونٹیز ہیں چھہ ہزار دوسو چونٹیز ہیں اب ایک بات سنو گے ہر ایبلش میں سمجھتا ہوں کہ پران میں بیس ہزار مرکب اضافی تو مرکب اضافی اگر سمجھ جاؤ تو یہ ٹوئنٹی پرسنٹ ایرڈی 50 اور 20 کتنہ ہو جائے گا 70 لیکن ہے very difficult مرکھ میں اضافی ہے مشکل لیکن میں نے اتنی پریکٹس کرائی ہے اس کتاب میں اتنی پریکٹس کرائی ہے کہ آپ وہ بہت آگے بکر سکتے ہیں چلی مضاف علیہ مضاف علیہ دیکھو دیکھو پہلے مضاف علیہ دانا سمجھتا ہوں یہ میں نے کہا دانا کہ 20% کہ at least 20,000 یہ کمرا کب کمپاؤنڈ ہے اندرستا پھرکس اب دیکھو یہ ہے ابو اور یہ ہے خلی میں اگل ان کی ہوں ہی بھونک ہی ماردی کیتابو ہمیر ہمیر محمد خالد 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 محمد خالد یہ جتنی ہے کہ کامپاؤنڈ آف تو اور مور نام اس کو ہم کہتے ہیں مرکب ایلا مرکب کا کیا بد ہوئی کامپاؤنڈ ابو حلیمہ حلیمہ کا باپ حلیمہ کے والد ابن اماد اماد کا بیٹا کتاب سمینہ کی کتاب ولد خالد خالد کا بیٹا سوچت محمد دن محمد دن محمد کی بیوی اور سوچ آئیشہ تھا آئیشہ کا شوہر سمجھ گئے تو ان تمام میں کیا آ رہا ہے سمجھ گئے سمجھ گئے جیسے انگلیش میں آف آف کہہ دیں سوڈر آف حلیمہ سمجھ گئے سن اپ ایمان سن اپ اگن ٹھیک ہے نا سمجھ گئے اب یہاں اس کے دو رولز رول نمبر ون اچھا یہ جو پہلا ہوتا ہے یہ جو پہلا تدرہ اس کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں مزاف کیا کہتے ہیں مزاف یہ جو دوسرا ہوتا ہے اس کو مزافلہ کہتے ہیں ایک مزاف ہے ایک مزافل ہے ٹھیک ہے اس میں دو رولز ہیں پہلا رول یہ ہے پہلا رول یہ ہے مزاف خفیف ہوتا ہے اور رول نمبر دو ہے کہ مزافل ہے مزافل ہے عبو حلیمت 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 ہلیمت تون کو ہم نے کیا کیا مزافل ہے جو دوسرا ہے اس کو کیا کیا حلیمت دندگی ابن نن ابن نن تھا دو پیشتے ابن نن پر دو پیشتے دائیں ہم نے کیا کر دیا ایک کو نکال کے اس کو خفیو کر دیا ہلکا کر دیا اور اماد دن کو کیا کر دیا اماد دین کر دیا کتاب سمینہ کتاب ان میں دو پیشتے پہلے کو کیا کیا خفیو کیا خفیو کا مطلب ہے ہلکا کر دیا لائٹ کر دیا اور سمینہ کو کیا کر دیا سمینہ تن کو سمینہ تین کر دیا دوسرے کو کیا کیا مجرور کیا پہلے کو کیا کیا مضاف کو کیا کیا خفیب اور مضاف علیہ کو مضاف خفیب ہوتا ہے مضاف علیہ مضاف خفیب ہوتا ہے اور مضاف علیہ مجرور مضاف کیا ہوتا ہے مضافل ہے مضافل کیا ہوتا ہے مضافل ہے مضافل کیا ہوتا ہے اور مضافل ہے یہ دو چیزیں اے بی سی ہیں اور یہ قرآن میں کتنی مرتبہ آئی ہیں کتنی مرتبہ آئی ہیں مور دیٹ ویڈی دیو اگر یہاں پر تم غلطی کرو گی یا کرو گے ترجمہ میں تھوکر کھاؤ سمجھ گئے اور پھر حدیث میں تو یہ ہوتا ہے یا کہ وہاں تو زیر زبر بیش کچھ ہوتا ہی اخباروں میں تو زیر زبر بیش کچھ ہوتا نہیں یہ خود ہی لگانا پڑتا ہے آپ تو میں ابھی گیا تو وہاں عربوں میں ایک سسٹم ملاچہ ہے اور یہ سسٹم امام مالک کے زمانے سے چل رہا ہے آج سے تیرہ سو سال سے تو استاد جو ہے وہ کرسی میں بیٹھا رہا ہے تو سامنے ایک شاگرد ہوتا ہے وہ کتاب پڑھتا ہے اور اس کے بعد استاد اس کو سمجھاتا ہے وہ ایک سینٹس پڑھتا ہے دو سینٹس پڑھتا ہے اور وہ جب غلط پڑھتا ہے اس کی وہ کیا کرتا ہے تصریح کہتا ہے اور وہ کہتا ہے شاگرد کہتا ہے جزاک اللہ پھر جیسے شاگرد نے پڑھ دیا فرض کی ابن مریم ہوا کہہ رہے گا تو استاد کیا کہے گا ابن مریم ہوا کہہ رہے گا تو سمجھ گئے بات آپ نے ہوا کہہ رہے ہیں یا ہوا کہہ رہے ہیں ہاں ہوا کہہ رہے گا تو یعنی اس میں شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ تو بڑا ڈاکٹر ہوگا ابن مریم ہوں گا میں نہیں I don't accept میں نہیں مانگا ابن مریم ہوا کر FRCS کر کے آگئے ہم نے کاز کر کے آگئے رسیڈنسیب کی فلا کی ہوا کہہ رہے ہیں میرے تو کی دوا کرے کوئی میں تجھے ڈاکٹر اس وقت مانوں گا جب تو میرا علاج کرے تو وہ دنیا کا بہت بڑا ڈاکٹر ہے بڑا ڈاکٹر ہے ہوگا اپنی جگہ لیکن میں نہیں مانتا میں اس وقت مانوں گا جب میرا علاج کرے سمجھ گئے تو ہوا کہہ رہے ہیں ہوا کرے تو یہی ہوتا ہے کہ جب حدیث وہ پڑھتے ہیں بچے تو یہ استاد ٹوکتا ہے اس کی غلطیاں بتاتا ہے اس کا مطلب سنجھاتا ہے یہ ایسا نہیں یہ ایسا ہے چلیے آپ دیکھیں اگلے سفر پہ جائیے 1,4,5 کتاب اللہی ترجمہ بتاؤ کتاب اللہی اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ مضافلہ ہے اور مجرور ہے اور کتاب کیا ہے کتاب خفیف ہے سلو آگے جاؤ علم الغیبی ترجمہ کرو علم پہلے کیا تھا علم کیا تھا پہلے علم دوسرے کو کیا 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 آپ نے خفیف کر دیا دوسرے کو کیا کیا آپ نے مجرور کیا چلیے رب المشریقینی ربو ربو کیا تھا پہلے ربون زور سے بولا نا اور مشریقینی کیا تھا پہلے مشریقانی تھا وہ لکھا ہوا خدا کی بندی ہر چیز لکھنے کی عادت ہے تمہیں لکھا ہوا ہے بریکٹ میں دیکھو مشریقانی مشریقینی ہو گیا مشریقانی مشریقینی ہو گیا ابنتا امران ابنتا اچھا تو ابنتا میں کیا ہوا ابنتانی تھا دو بیٹی ہیں ترجمہ کیا ہے امران کی دو بیٹی ہیں تو ابنتانی میں سے نون کو بڑا دیا خفیف خفیف کیا اور امران کی حالت کیا ہے بتا مجرور مجرور کس وزر پہ امران یہ امران بھی عربی کا لفظ نہیں ہے امرانی کا ہے غیر منصری پہ سنو ابراہیم ابراہیما ابراہیما امران 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 کے اوپر زیر نہیں آسکتا امران ہوگا یا امران ہوگا دیکھو وہ باکس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ مضاف کا اعراب ہمیشہ خفیف ہوتا ہے مندرد زیل مثال میں حادروں نہ خفیف ہو کر حادروں ہو گیا حادروں حادر المسجدی مسجد کے حضرین حادروں المسجدی حادر المسجدی اگے جاؤ مدیل احمد ترجمہ کرو رہا جماعہ احمد destruct راست راستے کو امران کرنے والے راستے کو پار کرنے والے امران پتا ہے نا ابراہ ابراہ پار کرنے والا یہاں سے اس کو عابر کرنے والا اس کنارے سے دریاء کیا اس کنارے پہن گیا دریاء عبور کر دیا اسی سے عبرت عبرت کسی کہتے ہیں مطلب اگزامپل یا سبک کسی چیز سے سبک یا اگزامپل حاصل یا درکل عبرت کا مطلب ہے ابھی بتایا نا خدا کے بندے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہ جانتے ہیں جو کہا نہیں وہ سنا کرے جو سنا نہیں وہ کہا کرے عبرت کا مطلب ہے دیکھو جیسے تمہارے گھر میں ایک بلی تھی مر گئی تم رونے لئے لوگوں نے کہا ہے آرے پاگل ہو گیا بلی کے لئے روتے ہیں تو آپ نے کہا نہیں بلی کے لئے نہیں رو رہا میں تو اپنی موت بھی آد کر کے رو رہا ہوں کی میری بھی موت ایک دن آنے والی تو میری بیٹی ایک دن رونے لے گی تو وہ بیٹی کا ذکر کیا تو تو رونے لے گی تو لوگوں نے کہا کیوں روتی ہے سبر کا اس نے کہا میں بیٹی کے لئے نہیں رو رہی ہوں بلکہ میں کشی سے رو رہی ہوں کہ میری بیٹی کی نماز جنادہ تو اس کو کہتے ہیں عبرت عبرت کا مطلب ہے دیکھو ایک سے تم دوسری پہ چلے جاؤں یعنی تو جمت فرم ایک فیکٹ ایک مرتبہ میں نے دیکھیں گے تو لوگ کتنے عقل بند ہیں ایک مرتبہ میں نے اعتقاف میں قرآن پڑھا ہے پورے قرآن کا خلاص دس دن تو اس میں کوئی لڑکے حافظ بھی تھے اور دیز بھی تھے نہیں لڑکے بھی پورا قرآن پڑھا ہے تو میں پوچھتا تھا کہ بتاؤ اس آیت میں کیا ہے تو ہمیشہ یہ میں پڑھتا تھا جو کہا نہیں وہ سنا کر دے جو سنا نہیں وہ کہا کر دے تو عید کے دن ایک شاگردہ ہوا اس نے مجھے ایس ایم ایس کیا جو کہا نہیں وہ سنا کر دے بتائیے میں نے کیا جوا دیا جو سنا نہیں وہ کہا نہیں میں نے کیا جواب دیا اس کو اس نے دوسرے دن اید ہو گئے نا یہ تک آپ ہونکے ہم نربا پر تکہ رہا ہوں دوسرے دن اس نے مجھے ایس ایم ایس کیا جو کہا نہیں وہ سنا کرو میں نے کیا جواب دیا میں نے کیا جواب دیا چلیے مقیم السلات مقیم السلات مقیمونہ ہیں وہ مقیمونہ میں خفیف ہوکے مقیم السلات سلاتی نماز کے قائم کرنے والے مُحْلِكُوا الْقُرَا مُحْلِكُونَ 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 گر گیا اس کا یعنی قُرَا جو ہے قریہ کی جمعہ بستیوں کو خلاق کرنے والے جیسے امریکہ ہے مشرف نے مُحْلِكُوا الْقُرَا رَبُّ الْعَالَمِينَ اب یہاں کیا ہوا عَالَمُون جا کے کیا ہو گئے عَالَمِينَ اُنَا جا کے اِنَا ہو گئے مُسْلِمُونَ مُسْلِمِينَ مُسْلِمِينَ نَبَعُ الْمُرْسَلِينَ نَبَعُ اصل میں کہتا ہے یہ نَبَعُونَ تھا نَا ایک پیش گر گیا ہے نَبَعُو ہو گئے اور مُرْسَلُونَ جا کے کیا ہو گیا مُسْلِينَ ہو گئے اُنَا جا کے اِنَا ہو گئے عَالَمُونَ جا کے عَالَمِينَ ہو گئے اور مُرْسَلُونَ جا کے مُرْسَلِينَ ہو گئے اور رَبُّونَ جا کے رَبُّو ہو گئے عجرن کے اوپر دو پیچھتے ایک پیش شروع گیا تو کیا رہ گیا اور عاملون عمل کرنے والوں کا عجر سمجھ گئے آگے جاؤ سیام شہرین سیام پہلے کیا تھا سیامل تھا دو پیچھتے تو سیامل ہو گیا اور شہرین پہلے کیا تھا شہرانی تھا آنے جا کے آئینی ہو گیا شہرانی شہر آئینی سمجھ میں آگے پا دو رول جلدی سے بتاؤ پہلا رول کیا ہے پہلا رول رول نمبر ون مزاف پہلا اسم خفیف ہوتا ہے رول نمبر ٹو مزاف خفیف ہوئے مزافل ہے مزاف مزافل ہے مزافل ہے مزافل ہے مجرور یہ دو یاد رکھ لو قبید بھولنا نہیں اور یہاں پھر دیکھنے کے لیے کیا مجرور کیا خفیف ہے اس کو پھر ایک سو سولہ ایک سو ستر پہ جاؤ جو جو آپ کو پھر دیکھنے کے لیے آپ کو پھر دیکھنے کے لیے اپتدام میں کیا کرو قرآن کھولو تم لوگ اب کل چھوٹی ہے نا کل دیس بار چھوٹی ہے نا کل پرسوں میں چھوٹی ہے دو دن قرآن کھولو ایک سو سولہ سفر ادھر قرآن کھولو ادھر ایک سو سولہ نکالو اس کے بعد آپ کمپیر کرتے جاؤ اس کا کیا ترجمہ ہے یہ کونسا فارمولا ہوا ہے یہ کونسا فارمولا اپلائی ہوئی ٹھیک ہے کیلئے جلدی سے ہم پڑھ لیتے ہیں ایک صفحہ اور اس میں مجرور جملے میں ہمیشہ واسطے کے ذریعے آتا ہے حرف جار کے واسطے سے یا مضاف کے واسطے سے مضاف علیہ لازیمن مجرور ہوتا ہے اس میں مجرور کو پہچاننے کے لیے منزل علامتیں ہیں اس کی آخر میں ایک زیر یا دو زیر ہو مصنعہ کے آخر میں ای نی ہو جمع مذکر صالح کے آخر میں اینہ ہو اور اگر مواند صالح ہے تو آتین یا آتی مجروران دو مجرور آپ سنیجے نظم پڑھو حمید الدین پر آئی گا دو ہے مجرور سنو دو ہے مجرور ایک مضافل ہے دوسرا حرف جر لگے جس پر دوسرا حرف جر لگے جس پر اب وہ کہہ رہے فی علا من ایلا لی ان حتا واباتا منزو کا ہے حرف جر گر لو اب اس کے بعد مثال بتا رہے ہیں سنیے جیسے بیت الرشیدی جبل بیت الرشیدی درجمہ کرو بیت الرشیدی رشید کا گھر بیت الرشید کے بعد رشید آیا نا رشیدی مضافل ہے مجرور ہو گیا بیت الرشیدی فی جبلن باہر کے باہر کے ہوگا فی کیا ہے باہر کے اندر فی کیا ہے ان حرف جر فی کی وجہ سے جبلن جا کے جا ہو گیا مجرور مجرور ہو گیا جبلن ہو گیا جیسے بیت الرشیدی فی جبلن یا اب دوسری مثال دیکھ رہے ہیں علیہی علیہی بیٹی ہی کی حالت بتاؤ جلدی سے علیہی ہی کی حالت کیا ہے جلدی سے بتاؤ علیہ 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 کیا ہے حرف جر ہے نا علیہ کے بعد ہی آیا ہے تو اس کی حالت کیا ہے مجرور شعبار علیہی میں علیہی من السمائی مط من السمائی سمائی کی حالت کیا ہے سمائی من السمائی کیوں کیوں حرف جر من کے بعد آیا ہے نا من السمائی تھا من السمائی مط اچھا یا کہ منی الی حبید السلام منی منی اس میں ایل کی حالت کیا ہے مجرور کیوں میں من کی طرف سے منی یعنی میری طرف سے الی حبید حبید کی حالت کیا ہے کیوں الی علیہ کے بعد آئی ہے سلام یا کہ مالی مالی لی لی کی حالت کیا ہے مجرور لام کے بعد یا آیا لی میرے لیے ماں کا مطلب ہے نہیں ہے میرے لی ماں کا مطلب ہے نہیں رقیب کی حالت کیا ہے مجرور مجرور اس کا مطلب عاشر کہ میرے لیے کوئی وہ مانیٹر سے کوئی بچا نہیں بھاگنے کے جوے منی الی الحبیب سلام حبیب کو میری طرف سے سلام پہنچے رقیب سے بچ نہیں سکتا رقیب سے بچ کیا مصلا میں جلدی بتا رقیب یعنی مانیٹر سے نہیں بچ مولوی نپنو خدا کی مولوی نپنو بتا بٹا بتا جلدی حبیب سے مراد رسول اللہ صلی اللہ ہے اور رقیب سے مراد اللہ 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 رقیب رقیب وہ تمہارے نگرانی کر رہا ہے دیکھ رہا ہے نا ایک رقیب روسیہ ہوتا جہاں محبوب جاتا وہ بھی اسی پیچھ پیچھے جاتا وہ رقیب ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ رقیب سے تو بچ نہیں سکتا حبیب کو میرا سلام کوئی لیکن یہ سب پڑھا کیا رہے ہیں سب ہم کو حرف جر سمجھا رہے ہیں مجرور سمجھا رہے ہیں بچھا بچھا لی لی بچھا 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 ہمید تین فراہی کو عربی سبان پر اتنا اکور تھا سارے حرف میں تلہ ہی آیا واللہ بلہ بلہ نہیں آیا قرآن ملہ ما بی ظلم سری کا صحیح دی بچھا کہہ رہے ہیں کہ اس شہر میں صحیح جیسا کوئی عالمی نہیں ہے